ہمارے کچھ اختلاف تھے نمبرداری کے چھیک ہے؟ یعنی ایک ہی فیملی سے ہیں جن سے اختلاف بھی تھے وہ مائنڈ میں تھا کہ شاید ظاہر ہے میرا لاس بابا تھا تو میں نے ان کے نام دے دیئے اس کی تدفین کے بعد وہ پھر جو اہل علاقہ کے مززین ہیں وہ آہستہ ہے تو میرے پاس آنے شروع ہو گئے کہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں اس میں سارا جو ہے رول جو ہے نا وہ چودری اللہ دیتا صاحب آئے ہو جو ہے ان کو جاتا ہے چھیک اللہ تعالی دشمن کو بھی یہ وقت نہ لکھا ہے میں تو بھی یہ نہیں الفاظ بے باس ہے بے باس کی طبیعت کیسی ہے بس پرشاہن ہے سارے والدہ جو ہے وہ ناڈال ہیں بین بھائی سارے باس یعنی کہ میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہے مدعی مقدمہ ان کے بھائی نہاک قتل ہو گئے ظلم ہوا سراسر ظلم ہوا نیکی کر رہے تھے اور وہ نیکی گلے پڑ گئی ظاہر ہے جس کا بھائی دنیا سے چلا گیا اس پر کیا بیٹ رہی ہوگی ان سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو دکھ اور افسوس کا اظہار کریں گے ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہوں گے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے کیا کہانی ہے ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا میرے نام کیسے رب آس ہے شامد پور تحصیل دینہ کا رہنے والوں نو اکتوبر کو میرے بھائی کا مردر ہوا ہے وہ پنڈی گئے ہوئے تھے کچہری وہاں سے واپس آئے ہیں تو رستے میں جو ہے لے لیے لیے لے کے تو پھر ان کا مردر کر دی ہے اس نے بس یہی ہے پھر اس کو پوسٹ مارڈم کے لیے لے آئے ہیں تو ہمیں یہ تھا کہ ظاہر ہے گاؤں میں ہم رہ رہے تھے ہمارا ایک وہ ایشو چال رہا تھا نمبرداری کا ہمارے اختلاف تھے ہمارے وہ وہ بھی فیملی سے ہی ہیں باہر سے بھی خاندان سے ہم سارے ٹھیک ہے تو وہ اختلاف تھے تو اس بھی آپ پہ میرے مائنڈ میں تھا کیونکہ اسد وہ ایک بڑا نفیس انسان تھا اس کے علاوہ تو اس کا کوئی ایشو نہیں تھا تو میرے مائنڈ میں بھی یہی تھا کہ میں بھی یہی لوگ ہوں تو وہ اس حساب سے ایف آئی آر میں ان کے نام دیئے ان کو انگیج کیا کہ پھر جب ہم وہ تدفین وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو پھر میں آئیو صاحب کے پاس آیا میں نے ان کو کہا کہ آپ تفتیش کا دائرہ جو ہے وہ وسیع کر کیسے رب آپ سب یہ بتائیے کہ جس دن آپ کا بھائی گھر سے گیا ہے پنڈی کا چہری جانے کے لیے تو جاتے ہوئے کس کس سے ملاقات کر کے گئے ہیں مل کے جاتا ہے نا انسان جب گھر سے باہر جاتا ہے جی وہ گھر سے ظاہر ہے فیملی تو ساتھ ہی ہوتی ہے گھر سے باہر نکلے ہیں آگے پھوپو تھی ان سے ملے ہیں پھر وہ میرے گھر آگے ہیں میں والدہ کے ساتھ ہی ہوتا ہوں ٹھیک ہے تو والدہ سے ملے ہیں گھر میں بچے ہیں ان سے ملے ہیں مل کے وہاں سے نکل گئے ہیں تو تقریباً دو بچ کے انچاس منٹ پہ میں نے کال بھی کی ہے میں نے کہا کہ ابھی تک آپ واپس نہیں آئے تو مجھے انہوں نے کہا کہ وکیل صاحب جو ہیں وہ کوٹ میں گئے ہوئے ہیں وہاں سے فری ہوتے ہیں چیمبر میں آئیں گے تو وہ میں نے وقالت نامہ سائن کرنا ہے تو میں کر کے آتا ہوں تو میں بھی ایزی ہو گیا ہوں پھر میں تقریباً پانچ ساڑے پانچ بچے کر رہے ہوں میں نے بچوں سے پوچھا وہ بھائی کی بیٹا تھا سامنے میں میں نے کہا پاپا سے بات ہوئی کہتا ہے جی پاپا سے بات ہوئی ہے وہ تقریباً نہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں گجر خان اور سواوہ کے درمیان میں ہوں میں آ رہا ہوں ٹھیک ہے ہم بھی ایزی ہو گئے ہیں تقریباً ہم سارے بیٹھے ہیں دستر خان پہ تو بس بیٹھے ہیں دستر خان لگائی ہے تو اتنی دیر میں ہمیں فون آ گیا کہ اس طرح بھائی کا جو ہے مدر ہو گیا کس کا فون ہے میرے کزن ہے راشد مجید ان کا فون آ گیا تھا ٹھیک ہے وہاں سے تو پھر ہمیں وہ سمجھ ہی نہیں آئے کہ کیا ہوا کیا قیامت ٹوٹ پڑی زاہر ہے یعنی وہاں تک پہنچنے تک تو دماغ اس چیز کو اکسیپٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ یہ یوٹ ہے نا ٹھیک ہے پھر آئے ہیں بھائی کی باڈی دیکھیئے پڑی وہاں سے ہم لے آئے ہیں پھر پوس مارٹم کے لیے تو ہمارے تھوڑے سے اقتلاع باڈی کے سالت میں تھی جب دیکھی باڈی پڑی ہوئی تھی بلٹ نکل رہا تھا تو پھر بے بسی یہ ہے کہ اس حالت میں ہم بھائی کے پاس بھی نہیں جا سکتے تھے ظاہر ہے کانون کے اپنے کچھ لاز ہوتے ہیں وہ بے بسی تھی پھر بھائی کو لے کے ادھر آگئے ہیں پوس مارٹم کے لیے وہاں پہ آکے تو ہمارے کچھ اقتلاع تھے نمبرداری کے ٹھیک ہے یعنی ایک ہی فیملی سے ہیں جن سے اقتلاع بھی تھے آپ بھی راجبوت ہیں وہ بھی راجبوت ہیں ایک ہی فیملی ایک ہی بلٹ ہے ہمارا ایک ہی جو ہے نا مطلب ایک خاندان ہوا نا ایک خاندان ہے ہمارا تو اقتلاع تھے اس سے علاوہ تو صدقی نیچر اس طرح کی تھی یعنی کہ وہ کسی کے ساتھ کوئی ایسے معاملات تھے نہیں بلکہ ہر کسی کے ساتھ اٹھ کے چل پڑھنا ہے نیچر تھی اس کی کوپریٹیو جی تو وہ مائنڈ میں تھا کہ شاید ظاہر ہے میرا لاس ہوا تھا تو میں نے ان کے نام دے دیئے اس کی تدفین کے بعد جو ہے وہ پھر جو اہلِ علاقہ کے مززین ہیں وہ آئیسا ہے تو میرے پاس آنے شروع ہو گئے کہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ہوا کہ پھر ہم لوگ بیٹھے انہوں نے اپنی سلی دی تو اس میں سارا جو ہے رول جو ہے نا وہ چودری اللہ دیتا صاحب آئے ہو جو ہے ان کو جاتا ہے ٹھیک ہے ان کا فیلڈ میں بھی ورک جو ہے نا میں تو بین تھائی مشکور ہوں میرے پاس الفاظ نہیں ہے یعنی کہ مجھے فیل نہیں ہوا کہ ہم پولیس کے پاس گئے ہو ہیں وہ جو ایک بنا ہوئے نا کونسپٹ ہاں جی وہ یعنی کہ وہ بلکل انہوں نے اللہ کی تو ہمارے ساتھ جو ہے کاؤپریٹ کی ہے تو ان کی انتھاک میند اور ان کی کاوش جو ہے نا وہ اصل ملزم تک پہنچ گئے ہیں وہ اس کو اریسٹ کر لیا ہے تو بس اللہ تعالیٰ سے دعایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے انجام تک پہنچائے آپ کے بھائی کے کتنے بچے ہیں میرے بھائی کے تین بچے ہیں بیٹی ہم کی سولہ سال کی ہے بیٹا چودہ سال کا اور ایک بیٹی بارہ سال کی کیا آپ کہتے ہیں اب ظاہر ہے غم سے برا حال ہوگا باپ کی کبھی پوری دنیا بھی کٹھی ہو جائے تو پوری نہیں کر سکتی دوزار ستارہ میں میرے والد صاحب خوت ہوئے ہیں تو مجھے شاید وہ تکلیف نہیں ہوئی جو بھائی کے گزرنے سے مجھے ہوئی ہے یعنی کہ اگر آپ سچ پوچھیں تو جو یتیمی ہے نا وہ میں فیس کیوئی ہے ابھی جو ہے کہ یتیمی کیا ہوتی ہے لیکن ابھی مجھے فیل ہوئی ہے بچوں کو دیکھا ہے دکھ دوبارہ وہ ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ دشمن کو بھی یہ وقت نہ دکھا ہے میں تو بھی نہیں الفاظ بے باس سے ہم باس کچھ بھی ہوں اور لمبی زندگی ہے پہاڑ جیسی زندگی ہے ایک ایک سیکنڈ پہ لوگوں کو فیس کرنا ہے اپنے رشتوں کو باہر کے لوگوں کو سبھی کو ظاہر زندگی گزارنی ہے بس وہ اللہ ہی ہے بیوہ کی طبیعت کیسی ہے بس پرشاہن ہے سارے والدہ جو ہیں وہ نڈال ہیں بین بھائی سارے بس وہ یعنی کہ کیا مطالب ہے باپ کا بس یہ جس نے کیا ہے اس کو انچام تک پہنچنا چاہیے تاکہ اور لوگوں کی جانے بچیں اور گھر بچیں اور خاندان بچیں کتنے پیسے تھے بھائی کے پاس بھائی کے پاس جو ایٹی ایم میرے پاس میرے ہی تھا ان کے پاس جو ٹرزیکشن ہوئی ہے وہ ان کی چالیس ہزار پہ انہوں نے کیے وہاں سے تو ان کا اپنا بھی ایٹی ایم تھا ان کے پاس بھی پیسے تھے میرا خیال ہے کہ چالیس پچاس ہزار کے پاس ان کے پاس پیسے تھے ٹھیک ہے بھائی ظاہر ہے نیکی کر رہا تھا کسی کو لفٹ دی کہ چلو اس کو بھی اتار دوں گاڑی ہے میرے پاس میں صاحب حیثی ہے تو چلو اس کو اتار دیتا ہوں اور اسی دوران اس نے نشانہ بنا لیا بھائی کو ہی نیت خراب ہو گئی پیسے دیکھ لیا یہ اورڑی پلان تھا طریقہ واردات اس کا یہ تھا تو اس دوران بھائی کی ملزم کے ساتھ ڈاکھو کے ساتھ ظاہر ہے چٹ چٹ بھی ہوئی جب تک بھائی کو نہیں پتا تھا کہ یہ ڈاکھو میں نے بٹھا لیا ہے جان کے تو کوئی نہیں بٹھاتا اصل میں ایسے ہی ہے وہ میرا جو بھائی کے ساتھ اکثر رہتا تھا وہ یہی رہتا تھا اور ہمارا ایچ میں اتنا فرق بھی نہیں ہے بھائیوں سے زیادہ ہم دوست ہیں تو بس اسی بات پہ ہوتا تھا تو مجھے کہتا ہوتا تھا کوئی نہیں اگر کسی کے کام آ جائیں تو کیا ہے کسی کے کام آ جائیں تو کوئی ہے بس یہی تو اعتبار کیا ہے تو اس نے وہ ہشر نشر ہو گیا ایسی بدنصیبی ہمارے معاشرے کی یہ ہے کیسر صاحب کہ مرنے والا چلا گیا دنیا سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرمائے جو کہ بین بھائی کو ماں باپ کو بچوں کو حضب نہیں ہوتا کہ ہمارا رشتہ دنیا سے چلا گیا حالانکہ اپنے ہاتھوں سے کفن دفن جنازہ سب ہوتا ہے لیکن پھر بھی گھر میں بیٹھ کے جس جگہ وہ بیٹھتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے وہ سوتا ہے وہ یادیں نہیں جاتی قیامت ٹوٹی ہے گھر پر جانے والا چلا گیا دنیا کے رشتے دنیا داری ایسی ہے کہ پل پل پہ پیچھے بیوہ کو لوہیکین کو بچوں کو لوگ اس قسم کا بہیوئر کرتے ہیں کہ رہنے والے تنگ پڑ جاتے ہیں کہ اگر ہمارا باپ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا آج ابو کھڑے ہوتے تو یہ نہ ہوتا بیوہ کہے گی برا شوہر کھڑا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا تو معاشرے کی یہ بدنصیبی ہے جن کا اس قسم کا بہیوئر ہوتا ہے بجائے اس کے ہم مسلمان ہیں دین نے تو ہمیں کچھ اور سکھایا اور سیکھ ہم نے کچھ اور لیا کرنے ہم کچھ اور لگ گئے کیا کہیں گے سوالے سے ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا سہان ہے کہ ہم بھائیوں میں یہ نہیں تھا کہ یہ تمہارا ہے یا میرے سب سے بڑی بات ہماری یہ ہے ویری گوڈ اور جو اسد کے بچے تھے ان کی اٹیچمنٹ ہے ہی میرے ساتھ ہے ہو ہو بہت زیادہ ہے آپ تایا لگے یا چچا چچا میں لگتا ہوں چچا لگے آپ یعنی کہ ہمارا یہ ہے کہ اس کے بچے جو ہیں وہ مجھے پہلے ہیں پہلے بھی ایسے ہی تھا تو اب تو وہ میرے لیے اور زیادہ وہ خریب ہوتا ہے یعنی میں اپنے بچوں کو بیچے رکھتا ہوں بائی کے بچے جو ہیں وہ یعنی کہ میں پہلے بھی تھا اللہ آپ کو مزید حوصلہ دے یعنی یہ چیزیں حوصلہ دے جی اللہ آپ کو مزید حوصلہ دے ایک ایسے کردار کی جانب میں جا رہی ہوں جن کو پولیس نے تفتیش کا حصہ بنایا تفتیش کی بے گناہ ثابت ہونے پر بائزت طریقے سے ان کو عوام کے سامنے بھی رکھا اور ان کو بے گناہ بھی قرار دیا نمبردار ہے گاؤں کے کہانی کیا ہے وہ ہم ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم السلام جی کیا نام ہے آپ کا میرا نام تنویر ہے میں دا اوریٹرائٹی چلوں میں جی تنویر صاحب آپ ٹھیک ٹھیک ہے الحمدللہ ماشاءاللہ پیشے کے لحاظ سے آپ استاد ہیں تو استاد جو ہوتا ہے اس کا درجہ بڑا عظیم ہوتا ہے بالکل یہی بات ہے اس کیس میں آپ کو مطلوب کیا سوال جواب کیے آپ بھی نمبردار ہیں مقتول بھی نمبردار ہے کیا کہانی ہے داس ایک بات یہ ہے جی میڈم ہمارا نمبرداری کا سلسلہ چاہ رہا تھا ہم خاندانی نمبردار آ رہے تھے بیچ میں کچھ ہمارے نمبردار فوت ہو گئے تھے کچھ حسلیں میں نے ادھر درخواست دی ہوتی آپ نے اور انہیں بھی درخواست دی تھی اسد عباس نے ٹھیک ہے لیکن ان کے آرڈر ہو گئے تھے ہمیں کچھ اوبام تھا لہٰذا ہم قانونی چارجوئی کے لیے ہم ادھر راول پنڈی خمشنہ صاحب کے پاس اپیل دیر کر دی تھی دس تاریخ اوام نے ادھر جانا تھا نو تاریخ اسد صاحب کا مرڈر ہو گیا ہے تو ہمیں نہیں پتا یہ کیا ہوا ہے کیا کس نے کیا بہت یہ دکھ ہوا ہے لیکن ہمارے جو ان کے جو بائی ہیں اسد صاحب کے بائی کیسر عباس صاحب انہوں نے ہمارا نام دے دیا ہے مہت تھا میرا بیٹا تھا عدیل اور یہ بائی ہیں عبدالحی اور ان کے میرے ایک اور قزن ہیں ماشر جانگی صاحب ایک انکل ہیں منیر صاحب اور ایک انکل مشتاق ہیں ایک بدیچائی ہے تیمور ان کے نام دیئے تھے کہ ہمیں ان پر شک کہے گے شاید انہوں نے قتل کیا ان کو یہی شک تھا کیسر عباس کو کہ شاید انہوں نے قتل کر دیا ہے لیکن اللہ جانتا ہے ہم یہ گناونا گیم جو ہے یہ ہم نہیں کر سکتے ہم پڑے لکھے لوگ ہیں اور ہمارے اباؤ جداد بھی ٹیچر فیملی سے تلق رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہ نہیں کیا پھر پولیس نے تاہرہ آپ کو بلایا ہوگا جی ہمیں پتہ چلا ہے ہم نے پھر قانونی چارے جوئے کی ہے پھر پولیس نے ہمیں مطلب ہے ہم نے اپنی بھیلیں وغیرہ کرا لیا تھی سب کچھ کرا لیا تھا دو تین دن کے بعد پولیس والوں نے کوشش کی ہے اصل ملزم کو ٹریس کر لیا ہے اور ہمیں انہوں نے بے گناہ ثابت بے گناہ ثابت ہو گئے بلکل ٹھیک ہے سائر ہے ایک ایسا انسان جس نے گناہ نہیں کیا جس نے جرم نہیں کیا اس کو جب تفتیش کے لیے بلائے جاتا ہے تو پرسنل ہی طور پر وہ اپنی اندر گلت پیل کرتا ہے اس کو افسوس ہوتا ہے کہ میں نے تو کام ایسا کیا ہی نہیں ہے اور مجھے پھر بھی طلب کر لیا ہے پوچھا ہے اور پھر اس کے بعد زبردست بات یہ ہے کہ بے گناہ آپ ثابت بھی ہوئے ہیں تو آپ دونوں کی آپ بھی نمبردار ہیں مقتول بھی نمبردار تھے تو آپ اس پر پر پرابلم کیا آتی ہے آپ لوگوں کے ذات بھی ایک ہے نہیں نہیں بات اصل یہ ہے مطلب پہلے ہمارے جو تھے نمبردار وہ فوت ہو چکے تھے میں نے بھی درخواست دیئی ہو تھی انہوں نے بھی دیئی ہو تھی ٹھیک ہے لیکن ان کے ساتھ میں بھائی عباس کے دکھ در میں برابر کا شریک ہوں لیکن اصل کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے یقین جانے درخون کے آسور ہوتا ہے اس نے اس کو اتنا ہی شرم آیا کہ ایک تین بچوں کو میں یتیم کر گیا ہوں اور ایک بیوہ کو میں ایک بیوی کو بیوہ کر گیا ہوں اللہ اکبر اللہ اس بندے کو دنیا میں بھی سزا دے اور آخرت میں آمین میں تو ایسا بندہ ہوں اور میرا دل بھی یہ خون کے آسور ہوتا ہے میں ان کے ساتھ یقین جانے دکھ کے برابر برابر کا شریک بلکل ٹھیک ہے جی کیا نام ہے بھائی جان عبدالحائی 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 جی ما شاء اللہ کیا حال ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں آحمد اللہ آحمد اللہ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کب سے جانتے ہیں مقتول کو ہمارا بچمن ہی ادھر ہی گزرے ہم بچمن سے جانتے ہیں جب آپ کو خبر ملی جب پتا چلا کہ مرڈر ہو گیا تو ظاہر ہے دکھ ہوا ہوگا بہت زیادہ دکھ ہوا ہے حد سے زیادہ دکھ ہوا ہے اور ہم ان کے ساتھ برابر کے شریک ہوئے ہیں ظاہر ہے ہماری گاؤں میں برادری بھی ہے سب کچھ ہے ہم ان کے گھر بھی گئے ہیں سب کچھ ہی ہے لیکن تکلیف ہے دکھ ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں ابھی جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا اللہ کی ذات سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جوارِ رحمت میں جگہ آتا فرمائے ایک پل کو آمین سم آمین ایک پل کو غصہ تو آیا ہوگا کہ ہم نے وہ کام ہی نہیں کیا جو الزام ہم پہ لگ گیا ہے تو ظاہر ہے ایک پل کے لئے غصہ تو آتا ہے غصہ کیا آنا ہے پاس یہ جو بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ ہی اللہ تعالیٰ جو آیا ہم سب کے لئے بہتری ہیں اور آسانیاں پیدا کرتے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر امید ہے مضبوط ایمان ہے مضبوط ایمان ہے اپنے بھائی کے لئے دعا کیے انشاءاللہ ضرور ان کی دعا کے لئے میں ہر روز شام کو ختم کہتا ہوں اور بقیدہ ان کا نام لے کے کہتا ہوں نمازِ جنازہ پڑھایا آپ نے پڑھایا یا اور کسی نے پڑھایا نہیں کسی اور نے پڑھایا کسی اور نے پڑھایا جب بھی یہ آتا ہے ہمارے بس جو بھی جذبات ہیں وہ آپ نے کابو سے باہر ہو جاتے ہیں لیکی کرتا کرتا بھی چارا بھی چڑھ گیا نا جی قرآن پاک کی ایک آیت ہے اس کا میں محوم بیان کرنا چاہتا ہوں جس نے کسی ایک انسان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا تو میں جناب مزید یہ کہوں گا صحابہ کے ایتھانا صحابہ کے ایس ایچو صاحب فرقڈار صاحب ان کے جو ایس آئی ہیں اپنے اللہ دیتا صاحب بڑی محنت سے انہوں نے مرزوں کو ٹریس کیا ہے اور ہمیں بے گناشت ثابت کیا ہے تو لہٰذا ان کی پوری ٹیم کو جناب میں آئی جی پنجاب عثمان انور صاحب ڈی پی او جیلم جو ہیں جناب ناصر معمود صاحب ناصر معمود باجوا ناصر معمود باجوا صاحب ان کا اور ان کا فرقڈار کا اور اللہ دیتا صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے بے گناشت ثابت کیا ہے اور ہمیں اللہ کے حضور بھی ہم سرکھ روح ہوئے ہیں لیکن دنیا میں بھی اور آخرت میں ہیں بلکل درست پر